رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں دو چیزیں دے رہا ہوں ایک اپنی اللہ کی کتاب اور دوسرا اتراتی اپنی اولاد اہلِ بیت تو آپ پھر صحابہ کی اتباہ کیوں کرتے ہیں بھئی اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْ تُمْ بِهِ فَقَدِحْتَدَو اگر قیامت تک آنے والے دنیا میں لوگ وہ اس طرح ایمان لائیں گے اللہ کے میار کو چھوڑ کر اپنے پاس سے میار بنانے والے رہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا اپنے اہلِ بیت اتراتی تو اتراتی کا مطلب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیثی ہیں اتراتی کا مطلب ان کی شخصیتیں یا ان کی ذاتیں نہیں ہیں اس کا مطلب ہے جس طرح میری اتنت نے اور میرے صحابہ نے میرے خاندان والوں نے اور میرے صحابہ نے اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کو سمجھا اور اس پر عمل کیا اس کے مطابق زندگی کے بسر کی ویسے ہی تم نے کرنا ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کی شان میں غلوب کریں ان کی شان میں مبالگہ کریں ان کو انسانیت کے درجے سے اٹھا کر انبیاء کے رتبے پر اور اس سے بھی اوپر والے رتبے پر اللہ کے رتبے پر لے جائیں یہ توہین ہے اہلِ بیت کی اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مشکل کشاہ حاجت روا اور خدا اور خدای خدائی میں شریک بنا دیں اہلِ بیت کو